یہ ہم نے لگایا ہوا ہے جنتر اور اس میں لگے ہوا ہے ہمارے ایک سو پودا لگا ہوا ہے مہنگو کا سو پودا ایک اکڑو ہے اب اسے نہ ہم سپریہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی خاد وغیرہ ڈالتے ہیں ہم صرف دو کام کرتے ہیں یہ جنتر آپ کو نظر آ رہا ہے نا اسے ہم جیسے یہ ایک ہفتے بعد تھوڑا سا یہ بڑا ہوگا اس کے اوپر روٹر ویٹر چلا دیں گے روٹر ویٹر چلانے کے بعد اس میں ویسٹی کمپوزر کا ایک پانی لگائیں گے اور اس سے پہلے جیسے ہی ہم اس کے اوپر روٹر ویٹر چلائیں گے اس کے اوپر ہم یہ جو گائے کا گوپر بغیرہ ہوتا ہے بھینسو کا گوپر وہ ڈالیں گے ایک اکڑ میں ایک ٹرالی ایک ٹرالی وہ گوپر کی ہو جائے گی پہلے یہ اس کے پر روٹر ویٹر چل جائے گا روٹر ویٹر چلنے کے بعد پھر دو سے چار دن کے بعد اس کو پانی لگا دیں گے ویسٹی کمپوزر جس میں شامل ہوگا یہ جتنا بھی اس کے اندر ہوگا یہ والی چیزیں یہ خاص پوس جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سارے اس کے اندر دیکمپوز ہو جائے گی اب یہ جو اس کا فیدہ یوگا کے زمین نرم ہو جائے گی اور جتنے بھی مایکرو نیوٹرینٹس چاہیے وہ سارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ گائے کے گوپر اور اس میں جب پانی لگتا ہے وہ سارا یہ دیکمپوز ہو جاتا ہے اور ویلیوبل پروڈکٹ میں یعنی کہ یہ چیزیں کنوالٹ ہو جاتی ہیں ویسٹی کمپوزر کی مذہ سے اب آپ پودو کیسیہ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح ہے ماشاءاللہ اور دوسرا ہم نے یہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہوگی ہر اکڑ کی باؤنڈری پہ ہماری کوئی نہ کوئی چیز لگے گی یہ دیکھیں آپ کو مٹھے کے نظر آ گا یہ کچنار نظر آ رہی ہوگی کچنار اور مٹھا آپ کو ہر اکڑ کی باؤنڈری پہ یہ لگا ہوا ہے اس کے مفت کے ہمیں پیسے ملتے ہیں اس پر یعنی کہ محنت بھی نہیں ہوتی سال میں ایک دفعہ چوکی کروا دی نیچے سے صفائی وغیرہ کروا دی اور اس کے ماشاءاللہ پیسے مل جاتے ہیں یہ ہمارا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ موسیقی